نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا میں ہوں پریتیس سنگھ اور اس وقت کی اہم خبروں کے ساتھ ہم بولٹنگ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے بعد کوویڈ مہاماری سے بچاو کی اور آئیے اب شروعات کرتے ہیں مکہ سمجھ آروں کے ساتھ بیہار میں اینڈی اور مہا گڑ بندن کی بیچ کاٹے کا مقابلہ روجہانوں میں اینڈی کو 119 اور مہا گڑ بندن کو 116 سیٹے ملنے کی امید دیر راکھ ساف ہوگی تصویر والمیکی نگر لوگ سبہ سیٹ پر جیڈی امیدوار سنیل کمار آگے گیارہ راجیوں میں 58 سیٹوں پر ہوئے ویدھان سبہ اپچناؤں کی متگڑنا بھی جاری نتیجوں اور روجہانوں میں بی جے پی کا دب دبا گجرات میں 8 سیٹوں پر درج کی جیت مدی پردیش میں 28 میں سے 11 پر جیت اور 8 پر بنائی بڑھت تدھان منتری ناریندر موڈی نے شنگھائی سیہیوک سنگٹھن کے 20 وے شکر سمیلن میں چین اور پاکستان کو دیا کشیتری اکھنڈتا اور سمپربھتا کا سممان کرنے کا سندیش سیہیوک تراشت میں مولبوت سدھار کی ضرورت پر بھی دیا زور کہاں موجودہ کوویڈ 19 سنگٹھ سے لڑنے میں پوری مانوطہ کی مدد کرے گا بھارت کوویڈ 19 سے مقابلے میں دنیا کے مقابلے بھارت کی ستھی بہتر دیش میں کورونا سنکرمت سے اب تب قریب 80 لاکھ لوگ ہوئے موقت ریکاوری دار بڑھ کر 92.6-4 پیز دی کہ اندری سوا سے سچے راجیش بھوشن نے کہا ٹیکو کے بکاس کی ستھی بر ناشنل ایکسپورٹ گروپ بنایا ہوئے ہیں نظر اور پرابیٹ اسپتالوں میں اسی پیز دی آئی سی یو بیڈ آرکشت ماملے میں سپریم کورٹ نے دلی سرکار کو ہائی کورٹ جانے کا دیا نردیش ہائی کورٹ میں 12 نومبر کو ہوگی ماملے کی سنوائی بیہار میں انڈیا اور مہاگڑ بندن کی بیچ کڑا مقابلہ دیکھ رہا ہے حالانکہ اب تک آئے نتیجوں اور رجحانوں میں انڈیا سب سے آگے چل رہا ہے حالانکہ مہاگڑ بندن اور انڈیا کے بیچ سیٹوں کا فاصلہ کافی کم ہے پھلال کئی کندروں پر مدگڑنا چل رہی ہے اب تک دو تہائی سے ادھک متوں کی گنتی ہو چکی ہے اب تک کورنو پروٹوکال کے چلتے ووٹوں کی گنتی میں سمیہ لگ رہا ہے اب تک 43 سیٹوں کے نتیجے آ چکے ہیں بی جے پی اور جے ڈیو کے اگوائے والے انڈیا کو جیت اور بڑھت ملا کر 120 سیٹیں مل رہی ہیں جبکہ آر جے ڈیو اور کانگریس والے وپکشی مہاگڑ بندھن کو 116 سیٹیں مل رہی ہیں آر ایل ایس پی کے ادھک شپیندر کشوہا والے تیسرے مورچے کو 6 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں ان میں 5 سیٹیں اے آئی ایم آئی ایک سیٹ بی ایس پی کے خاتے میں جاتی دکھ رہی ہے ایل جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملتی دکھ رہی ہے جبکہ آنے کے خاتے میں ایک سیٹ جاتی فیلحال دکھ رہی ہے اگر اب ہم ووٹ شیئر کے لحاظ سے دیکھیں تو انڈیا گڑ بندhan کو 34 فیضی سے ادھک ووٹ ملے ہیں اس میں بی جے پی کو 19 فیضی اور جے ڈیو کو 15 فیضی سے ادھک ووٹ ملے ہیں وہین ماں گڑ بندن کو 33 فیضی سے ادھک ووٹ ملے ہیں اس میں آر جڈی کو 23 فیضی سے ادھک ووٹ کانگریس کو 9 فیضی سے ادھک ووٹ حاصل ہوئے ہیں تیسرے مورچے کو ویدان سبح چناوے میں 5 فیضی سے ادھک مت ملے ہیں لجی پی کو ساڑھے پانچ پیزدی سے ادھک ووٹ ملے ہیں جبکہ ارنے کے خاتے میں ساڑھے انیس پیزدی سے ادھک ووٹ گئے ہیں بیہار ویدھان سبح چناؤں میں کئی دگجوں کی ہار جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے رجحانوں اور نتیجوں کو اگر دیکھیں تو سرائی رنجن سیڈ سے جیڈیو کی ویجے کمار چودری آگے چل رہے ہیں پرسا سیڈ سے جیڈیو کی چندر کا رائے ہار گئے ہیں آرڈجڈی کے چھوٹے لال سے چندر کا رائے ہارے ہیں آلم نگا سیڈ سے جیڈیو کی نریندر ناران یادا وہ اپنے پرتی دواندی سے کافی آگے چل رہے ہیں وہیں راگوپور سیڈ سے ماں گڑ بندن کی اور سے مکھی منتری پد گئے چہرے اور آرڈجڈی نیتا تیجسوی یاداو بڑھت بنائے ہوئے ہیں جبکہ حسن پور ویدان سبھا سیڈ سے آرڈجڈی کے تیج پرتاب یاداو آگے چل رہے ہیں جمعوی سے بیجے پی امیدوار شریسی سنگھ بڑھت بنائے ہوئے ہیں پیار ویدان سبھا چناؤں میں اینڈی اور مہا گڑ بندن کی بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے دونوں گڑ بندن اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں پٹنا میں بی جی پی جی ڈیو اور آرڈجڈی کے آفیس میں صبح سے ہی نیتاؤ اور پارٹی کاریکرتاؤں کی بھیڑ جمع ہے اور رجحانوں سے اتصاہت کاریکرتا جشن بھی منانے لگے ہیں دونوں ہی اور سے نیتا بھی نتیجوں کو اپنے پکش میں آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں انیہ پردان منتری شری نریندر بھائی موزی جی نے ویگت چھے ورشوں میں جو گریبوں کے لیے کام کیا ہے گریبوں کی چھوپڑی میں جو انہوں نے رہت پہنچانے کا کام کیا ہے بیہار میں اینڈی اے کے سشاسر نے جو کام کیا ہے اس کے کارن آج ہم پھر سے اینڈی اے کا نیتریتو بہومت میں آ رہا ہے اور اس کے لیے میں بیہار کی جنتا کو بھارتی جنتا پارٹی کے طرف سے اینڈی اے گھڑ بندن کی طرف سے بہت بہت آبھار بیاکس کرتا ہوں میں سرو سے کہہ رہا تھا کہ ایکزٹ پول غلط 2015 کا دیکھ لیجئے 2010 کا دیکھ لیجئے 2019 میں لکسوات چناؤ کا دیکھ لیجئے سارا ایکزٹ پول غلط ہوئے کیوں ایکزٹ پول میں جب ہم نے دیکھا جو سیٹ ہروار ہے پٹنا کا سیٹ ہروار ہے ہم لوگ گاؤں گاؤں گھومیں بیڈان سواز چھتر میں گھومیں وہاں کے لوگ کیا روجہان تھا وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اس لیے بیہار کے 12 کروڑ جنتا نے نیتیش کمار جی کے کیوئے کاریوں پر بھروسہ جتایا ہے جو جملے باش تھا اس کو باہر کر دیا بیہار ویدان سواز چناؤ کے ووٹوں کی گنیتی کے ساتھ آج 11 راجیوں کی ان ویدان سواز سیٹوں پر بھی متگڑنا ہو رہی ہے جہاں اپچناؤ کر آئے گئے 11 راجیوں میں سے 69 سیٹوں پر اپچناؤ کر آئے گئے ان میں بھی بی جے پی کو زبردست فائدہ ہوتا دیکھ رہا ہے اپچناؤ میں سب سے زیادہ سیٹی رہی مددی پردیش سے مددی پردیش میں 28 سیٹوں پر اپچناؤ کر آئے گئے ان میں بی جے پی نے 11 سیٹوں پر جیت درج کر لی ہے جبکہ 8 سیٹوں پر بی جے پی لیڈ کر رہی ہے یعنی بی جے پی کے خاتے میں 28 میں سے 19 سیٹیں آتی ہوئی دیکھ رہی ہیں وہیں کانگریس نے ابھی تک ایک بھی سیٹ پر جیت درج نہیں کی ہے جبکہ 8 سیٹوں پر کانگریس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں ایک ہی سیٹ پر کانگریس نے ابھی تک جیت درج کی ہے 8 سیٹوں پر کانگریس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں یعنی کانگریس کو مددی پردیش میں 28 میں سے محض 9 سیٹ ہی ملتے دکھائی دے رہی ہیں گجرات میں 8 سیٹوں پر اپچناؤ ہوا اور یہ 8 سیٹیں بی جے پی نے جیت لی ہیں راج میں کانگریس کے 8 ویدھائکوں کے اس سال کے شروع میں پارٹی سے استیفہ دینے کے بعد یہ اپچناؤ کر آئے گئے ہیں وہیں اتر پردیش میں ویدان سبھا کی 7 سیٹوں پر اپچناؤ کر آئے گئے ان سبھی سیٹوں پر نتیجے جاری ہو گئے ہیں ان 7 سیٹوں میں سے 6 پر بی جی پی نے جیت درج کی جبکہ ایک سیٹ سماجبادی پارٹی نے جیتی ہے اور مڈیپور کی بات کرے تو یہاں کھل 5 سیٹوں پر اپچناؤ ہونے تھے لیکن ایک سیٹ پر بی جی پی مدوار کے نیرے رو دن رواجت ہونے کے بعد بچی ہوئی چار سیٹوں پر ہی اپچناؤ میں ووٹ ڈالے گئے مڈیپور میں بیہار چناؤ کے تیسری دور کے ساتھ 7 نومبر کو مددان ہوا تھا مڈیپور میں جن چار سیٹوں پر اپچناؤ ہوا ان میں دو سیٹوں پر بی جی پی جیت درج کی ہے جبکہ ایک پر بڑھت بنائے ہوئے ہیں یعنی پانچ میں سے چار سیٹوں پر بی جی پی کے پالے میں وہ آتی دکھ رہی ہیں جبکہ ایک سیٹ پر نردلی امیدوار نے جیت درج کی ہے نگلین جھارکھن، اوڈیشا اور کرناٹک میں دو دو ویدان سبا سیٹوں پر اپچناؤ کر آئے گئے نگلین کی دو سیٹوں میں سے ایک سیٹ پر نیردلی امیدوار نے جیت درج کی ہے جھارکھن میں ایک سیٹ پر جھارکھن مکتی مورچہ کا امیدوار جیتا ہے جبکہ دوسری سیٹ پر کانگریس کو جیت ملی ہے دوسری طرف اوڈیشا میں دونوں سیٹوں پر ستہ تھاری بی جو جنت ادل نے بڑھت بنائے ہوئی ہے کرناٹک میں اگر دیکھیں تو کرناٹک میں دونوں سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں آئی ہیں ان کے علاوہ حریانہ چھتیز گڑھو تیلنگانہ میں بھی ایک 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 ویدان سبا سیٹ کے لئے اپچناؤ کر آئے گئے تھے ان میں حریانہ کی برودہ سیٹ پر کانگریس کے اندو راج نروال نے جیت درج کر لی ہے جبکہ چھتیز گڑھ کی مروہی سیٹ پر کانگریس امیدوار کو بڑھت ملی ہے وہیں تیلنگانہ میں بی جے پی امیدوار آگے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے چین کو آگاہ کیا ہے کہ وہ دوسرے دیشوں کی سمپربودہ کا سممان کرنا سیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی نے پاکستان گوبہ اپکشی منچوں پر دوی پکشی مدے اٹھانے کی آدھت سے باز آنے کے لئے کہا اس موقع پر انہوں نے سنیوک تراشت میں مولبوت صدھار کی بھی وقالت کی سوموار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شنگھائی کو آپریشن اوڈیزیشن کے دیشوں کے پردھان منتری نریندر موڈی نے شیطر میں کاروبار کے وستار کے لیے بہتر کنیکٹیوٹی کی ضرورت پر بل دیا بینہ نام لیے چین کی وستاروادی نیتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ دیشوں کی شیطریہ اکھنڈتہ اور سمپربودہ کا آدھر ہر حال میں ہونا چاہیے انٹرنیشنل نورٹ ساوٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور چابہار پورٹ ازگابات سمجھوتے جیسے قدم کنیکٹیوٹی پرتی بھارت کے مجبوت سنکرپ کو درساتے ہیں بھارت کا ماننا ہے کنیکٹیوٹی کو اور ادھگ گہرہ کرنے کے لیے یا آوشک ہے کہ ایک دوسرے کی سمپربودہ اور تیریٹوریل انٹیگریٹی کے سممان کے مول سدھانتوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں کہا کہ بھارت نے ہمیشہ آتنکواد منی لانڈرنگ ڈرگز اور ہتھیاروں کی تسکری کے خلاف آواز اٹھائی ہے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پردھان منتری ناریندر موڈی نے کہا کہ دیشوں کو SCO جیسے بہوپکشی منچ پر دویپکشی مددے اٹھانے سے بچنا چاہیے بھارت SCO چارٹر میں نردھاریت سدھانتوں کے انسار SCO کے تحت کام کرنے کی اپنی پرتیبت دتا میں درڑ رہا ہے پرانتو یہ دوربھا کے پرون ہے کہ SCO ایجنڈا میں بار بار انہاوشک روپ سے دویپکشی مددوں کو لانے کے پریاست ہو رہے ہیں جو SCO چارٹر اور سنگائی سپیریٹ کا انلنگن کرتے ہیں اس طرح کے پریاست SCO کو پریبھاست کرنے والی سرو سممتی اور سہیوک کی بھاونہ کے بپریت ہے COVID-19 مہاماری کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ سنگکٹ کی اس گھڑی میں بھارت کی دوا کمپنیوں نے ویکسین اتپادک دیش کے رکھ میں بھارت اپنی ویکسین اتپادن اور وطرن شمتہ کا اپیوگ اس سنگکٹ سے لڑنے میں پوری مانوتہ کی مدد کرنے کے لیے کرے گا سہیوکت راشتر کے بارے میں پردھان منتری نارندر موڈی نے کہا کہ اب سنگکٹن میں امول چول پریورتن کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے 2021 میں جب بھارت سہیوکت راشتر سورکشہ پریشت کا غیر 27 صدر سے بنے گا تو اس کا دھیان ویشوک شاشن ویدھی میں سمبھاوید بدلہ لانے پر کیندرت ہوگا ورچول مادھیم سے ہو رہی اس سمیٹ کی ادھیاکشتہ روس کے راشتر پتی ولادی میر پوتی نے کی 30 نومبر کو ہونے والی سیوکے ساشنہ ادھیاکشوں کی بیٹک کی میزبانی بھارت کرنے والا ہے اس بیٹک میں سیوکے پرمکوں کی بیٹک میں لے گئے فیصلوں کو عمل میں لانے کے لیے روڈ بیپ تیار کیا جائے گا سیو میں بھارت کے علاوہ روس چین پاکستان کرگستان کزاکستان ازبیکستان اور تزاکستان شامل ہیں اکھلیش سمن راجی سبھا ٹی وی سنسط یہ سمیٹی کی بیٹکوں کا سلسلہ جاری ہے آج سنسط سمیٹیوں کی کئی اہم بیٹکے ہوئی سوشنا پروت دوگی پر سنسط کی ستھائی سمیٹی کی آج بیٹک ہوئی دور سنچار ویبھاگ اور بھارتی دور سنچار نیامک پرادی کرن کے پرتی ندھیوں نے بھی بیٹک میں بھاگ لیا اور سمیٹی کی سمکش 5G کے لیے دیش کی تیاریوں کا بیورہ دیا دور سنچار ویبھاگ ٹرائ ایلیکٹرونکس اور سوشنا پروت دوگی کی منترالے کے پرتی ندھیوں نے دور سنچار سے جڑی چنوٹیوں سے سمیٹی کو افغط کر آیا سدسیو نے چار مسودہ ریپورٹوں پر بیچار کیا اور انہیں منظوری دی ساماجک نیاؤر اور ادھکاریتا منترالے کے پرتی ندھیوں نے سمیٹی کے سمکش دیویانگ جن ادھکار ادھینیم 2016 کے کاریانوین اور یوجنا کے آقلن سے جڑی جانکاری بھی سمیٹی کے سامنے رکھی اس کے علاوہ سمیٹی کو انسوچت جاتی کے چھاتروں کے لیے بابو جگجیون رام چھاترواس یوجنا کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی شکشہ مہلا بال یووک اور کھیل سمبندی سنسدی ستھائی سمیٹی نے انتراشتری کھیلوں میں دیش کی پہچان بنانے کے لیے آگے بڑھنے کے طریقے کے بارے میں وچار کرنے کے لیے اولمپک کھیل 2021 کے لیے تیاری وشے کو جانچ کے لیے چنا ہے راجی سبہ سانسہ ڈاکٹر وینے پی سہتر بدے سمیٹی کے ادھکش ہیں سمیٹی جن مددوں کی جانچ کرے گی ان میں اولمپک کھیل 2021 کے لیے تیاری منترالے کی اُر سے اٹھائی گئے قدم اتلیٹو کھلاڑیو اور پرشکشکوں کے چین کرنے کے معبدن شامل ہیں اس کے علاوہ سمیٹی اولمپک کھیل 2021 کی کی جانچ کرے گی ساتھ سمبندت اور اچھک ہتردھار کو کے وچار اور سجھاو کو بھی سنے گی سمیٹی کو گیاپن دینے کے اچھک لوگ ایمیل کے ذریعے rsc hrd at sunset dot nic dot i n پر انگریزی یا ہندی میں راجی سبھا سچی والے کے ندیش کو دس دن کے بھیتر بھیج سکتے ہیں موقع ساکش کے لئے سمیٹی کے سامنے اپستی ہونے کے چھک لوگ اپنے گیاپن میں اس کا ذکر کریں اس بارے انتیم فیصلہ سمیٹی کا ہوگا رستود گیاپن سمیٹی کا بھیلے کو کا حصہ ہوگا اور اسے گوب نے رکھا جائے گا اس ساتھ دیش دیش آن تر رات ساڑھ آٹھ سرف راج سبھٹی بھی آئیے کورونا سے نڑنے کے لیے ایک جٹ ہو ہمیشہ یاد رکھیں ماسک ضرور پہنے ہاتھ ساف کرتے رہے دو گز کی دوری رکھیں یاد رکھیں جب تک دوائی نہیں تب تک ڈیلائی نہیں تاج محل سکندرہ اعتماد دولہ اور آگرہ کی لال قلی میں ادبود نمون ایران اور ایشیا سے آئی کاریگروں کا ہنر جسے اپنایا بھارتی کاریگروں نے اور دیئے ایک سے بڑھ کر ایک ایتحاسک ستھال مرکے بھارتی ساتھ دنوں کے دوران پرتیک دس لاکھ کی آبادی پر COVID-19 سے مرنے لوگوں کی سنکھیا تین ہے جبکہ پوری دنیا میں سے مرنے والوں کی احساس سنکھیا ساتھ ہے اندر سواست سچ راج بھوش نے کہا کہ بھارت میں COVID-19 سے ریکاور ہونے والوں کی سنکھیا 89 کے پار پہنچ گئی ہے جو دنیا میں سب سے آدھق ہے وہی دیش میں روزانہ خریب 11 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں جن میں خریب 4.2 فیزدی پوزیٹیو کیس سامنے آرہے ہیں 11 لاکھ 18 ہزار ٹیسٹ ہر دن کرنے کے باوجود میں سے ایک ہیں ویکسین کے سوال پر سواصل سچیف راجیش بھوشن نے کہا کہ ناشنل ایکسپرٹ گروپ ٹیکو کے وکاس کی ستیتی پر نظر بنائے ہوئے ہے جیسے ہی ریگولیٹری اپرویول اسے اپرویو کر دیتی ہے لوگوں کو اس کی جانکاری دے دی جائے گی The national expert group on vaccine administration is in dialogue with all vaccine manufacturers including domestic manufacturers as well as foreign manufacturers When we continue this dialogue we not only look at the status of development of their vaccines we also look at the regulatory approvals دیش میں چھے دن کے انترال کے بعد کووڈ سنکرمن کے نئے معاملے آج چالیس ہزار سے کم رہے پشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایسے معاملوں کی سنکرمنہ 38 ہزار کے خریب رہی وہیس دوران ٹھیک ہونے والوں کی سنکرمنہ 38 دن نئے معاملوں سے زیادہ رہی دیش میں کورونا وائرس سنکرمن کے معاملوں میں لگاتار گراؤت آ رہی ہے دنیا کے کئی دیشوں میں جہاں کووڈ سنکرمنہ کے روزانہ ایک لاکھ سے زیادہ معاملے آ رہے ہیں وہی بھارت کی ستھی کافی بہتر ہے بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 38 ہزار تیہتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہی اس دوران سوست ہونے والوں کی سنکھیا 72 ہزار تینتیس رہی فلحال کل سکریے معاملے گھٹ کر پانچ لاکھ پانچ ہزار دو سو پینسٹھ رہ گئے ہیں دیش میں کووڈ سنکرمن کے کل پوزیٹیو معاملوں میں سکریے معاملوں کا حصہ گھٹ کر پانچ دشملہ آٹھ آٹھ پرتیشت رہ گیا ہے وہی ریکاوری ریٹ بڑھ کر 92 دشملہ چھے چار فیصدی پر پہنچ گیا ہے اب تک کل 89 لاکھ 69 ہزار چار سو چھے لوگ سنکرمن مکت ہو چکے ہیں 38 ہزار نئے معاملوں کے ساتھ کل سنکرمن کی سنکھیا پچاسی لاکھ 91 ہزار سے پار پہنچ گئی ہے وہی دیش میں لگاتار دوسرے دن کووڈ نائنٹین سے مرنے والوں کی سنکھیا پانچ سو سے کم رہی پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران 448 مریضوں کی موت کے ساتھ مرتکوں کا آنکڑا 1 لاکھ 27 ہزار 69 ہو گیا ہے دیش میں فیلحال کووڈ نائنٹین سے مرتیو در 1.48 فیصدی ہے جو وشو میں سب سے کم ہے وشو میں انیک دیش ایسے ہیں جہاں نئی سرج دیکھی جا رہی ہے نمبرز میں اور مرتیو میں جبکہ بھارت میں ابھی تک سب کے سمیلت پریاسوں سے کے اندر سرکار کے پریاس سے راجہ سرکار کے پریاس سے سنگ شاشت چھتروں کے پریاس سے یہ نمبر نیانترن میں ہے جو ایکٹیو کیسز ہیں دیش میں اب وہ کیول 6 پرتیشت رہ گئے ہیں اور جو ریکاوری ریٹ ہے وہ 92 پرتیشت سے ادھک ہو گیا ہے بھارتی آئیرویگیاں انوصندھان پریشت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دس لاکھ تینٹالیس ہزار سے ادھک نمونوں کی جانچ کی گئی اس کے ساتھ ہی اب تک گیارہ کروڑ چھانوے لاکھ لوگوں کی جانچ کی جا چکی ہے بیرو ریپورٹ راجہ سبح ٹی وی کورونا وائرس کال میں پچھلے آٹھ مہینے سے بن سنگرال ایگزیبیشن اور آرٹ گیلری کو کھول دیا گیا ہے ان جگہوں پر سرکار کے اور سے جاری گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا بنا ماس کے درشکوں کو ان جگہوں پر پرویش نہیں ملے گا گیٹ پر تھرمل سکاننگ کی ووستہ ہوگی وہیں ہر گیلری میں دیکھتب دس لوگوں کی بھیڑ رہے گی زیادہ سنکھیاں میں درشکوں کے پہنچنے پر انہیں ویٹنگ ہال میں روکا جائے گا سی سی ٹی وی کیامرے کے ذریعے ہر درشک پر نظر رکھی جائے گی نیم کا پالن نہ کرنے والوں کو پریسر سے باہر کر دیا جائے گا مہین تم الناڈوں میں سنیما ہال اور تھیئٹر آت سے کھل گئے ہیں سرکانے سنیما ہال، تھیئٹر اور ملٹی پلیکس کو پچاس فیزدی کی درشک شمتہ کے ساتھ کھولنے کو منظوری دی تھی اور ان جگہوں پر بھی کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرنا انیوار ہے اسم میں پوبی تورہ واندی جیو اب بھیاران سات مہینے بعد گھرے لو اور ویدیشی پرٹکوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اس اب بھیاران میں سینگ والے بھارتے گینڈوں کے سنکھیاں ادھک ہے حال ہی میں اسم میں آئی بار کی وجہ سے اس کا دکان شیصہ جل مگن ہو گیا تھا اب کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے ساتھ اسے کھول دیا گیا ہے امریکہ کی فارما کمپنی فائزر کے کورونا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے نتیجے اچھا ہیں کمپنی نے بتایا ہے کہ کلینیکل ٹرائل میں کورونا کی ویکسین نبے پرتشت تک اثر دار ثابت ہوئی ہے ٹرائل کے نتیجے امید سے کافی اچھا ہیں اگر سب کچھ صحیح رہا تو بہت جلدی اسے منظوری مل سکتی ہے فائزر اسی مہینے امریکی فوڈ اینڈ ڈراغ ایڈنسٹریشن سے ڈبل ڈوز ویکسین کے امرجنسی اپروول کے لئے اپلائی کرے گا اب تک کلینیکل ٹرائل کے دوران کوئی بھی گمپیر سرکشاہ کا مددہ سامنے نہیں آیا ہے فائزر کمپنی یہ ویکسین جرمن سہی ہوگی بائو انٹیک کے ساتھ مل کر تیار کی ہے کووڈ نائنٹین مریضوں کے لئے پرائیوٹ اسپتالوں میں اسی پرتشتائی سی او بیڈ آرکشت کرنے کے فیصلے پر دلی ہائی کورٹ کی روک کے خلاف دائر یاچکا پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کورٹ نے دلی سرکار کو یاچکا کو لے کر پھر سے ہائی کورٹ جانے کا نردیش دیا اس معاملے کے سنوائی بارہ نومبر کو ہوگی ہائی کورٹ کی پیٹ نے بائیس ستمبر کو دلی سرکار کے سادش پر روک لگا دی تھی ہائی کورٹ کی پیٹ نے کہا تھا کہ پرائیوٹ اسپتالوں میں آئی سی او کے بیڈ آرکشت کرنے کا آدیش آنے بیماریوں سے جوج رہے مریضوں کے مولے کا دکاروں کا اُلنگن ہوگا ویدیش سچے بھرچبردن شرنگلہ نے مالدیو کے ساتھ تاروڑ و پکش کے شیش نیتاؤں کے ساتھ آج دوی پکشے سمبندوں پر ویاپک چرچہ کی ہرشبردن شرنگلہ نے مالدیو کے گریہ منترے اور عدالت پارٹی کے نیتا عمران عبداللہ سے ملاقات کی دونوں دیشوں کے بیچ آپسی سہیوک اور مضبوط بنانے پر چرچہ ہوئی انہوں نے مالدیو کے وپکشی پروگریسیف کانگرس گڑ بندن کے نیتا سے بھی ملاقات کی ویدیش اس سچے بھرچبردن شرنگلہ نے لگ بک دس ہزار کروڑ روپے کے دوی پکشے پاکج کے تحت نرمانہ دین پر یوجناوں کی پرگتی کی سمیقشہ بھی کی ہرشبردن شرنگلہ مالدیو کی دو دن کی آترہ پر مالے پہنچے تھے کل انہوں نے مالدیو کے راشفت ابراہیم محمد صولی اور پیپلز مجلس کے سپیکر محمد نشید سے ملاقات کی تھی جمہو کشمیر میں شوپیہ زلے کے کٹپورا گاؤں میں سرکشہ بلو کے ساتھ مدھن میں خبر جمہو کشمیر سے جہاں شوپیہ زلے کے کٹپورا گاؤں میں سرکشہ بلو کے ساتھ مدھن میں دو آتنگوادی مارے گئے ہیں دکشن کشمیر میں شوپیہ زلے کے کٹپورا علاقے میں آتنگوادیوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سرکشہ بلو نے سیوکت الدل نے تلاشیہ بھیان چلایا تھا سرکشہ بلو کے صدق ستان پر پہنچتے ہی آتنگوادیوں نے گولی باری شروع کر دی جوابی کاروائی میں دو آتنگوادی مارے گئے مارے گئے دونوں دہشتگرد آتنگ کی سنگٹھن البدر سے جڑے تھے اور دونوں کئی وارداتوں میں شامل تھے اور اسی کے ساتھ فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر آپ سے اپیل کورونا میں ہماری کے خلاپورا دیش ایک جھٹ ہو کر لڑ رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ سرکشہ اور بچاپ کی احتیاطی اپائیوں کا سنکلپ لیں اپنا ماسک اچھی طرح سے پہنے دو گز کی دوری کا پارن کریں سرکشت دوری بنائے رکھیں ساتھی ہاتھوں کو بار بار تھوئے اپنا اچھے سے خیال رکھئے اور فیلال مجھے دیجئے اجازت دیکھئے میرے ساتھ دیش دیشہ